یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا جو اللہ کو پکار ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین ساتھ اس سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے شیعوں پہ ہوتا ہے تو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجنئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بیدد ہے اور قرآن سے بتاتے ہیں بیدد ہے کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا میں نے کہا سنکل سا جواب ہے تم قرآن سے باہر نکلو قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے ایہاک نعبد و ایہاک نستعین یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں بے سارے جوان پریشان جاتے ہیں سنپل شبہ ہے جس کا جواب نگی دے دیتا ہوں ایہاک نعبد یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا ایک کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجئے گا ایہاک نعبد و ایہاک نستعین ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا نعبد و ایہاک نستعین و ایہاک لیکن کہا نہیں پہلے کہا ایہاک نعبد حسر کیا مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں مطلب کسی اور کی نہیں کرتا تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانتا پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے سارا فوکس کس پر ہے مولا علی پر ہے اچھا ٹھیک ہے چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو اس ترجمہ کو جس طرح ہیں اسی طرح مانتے ہیں ایہاک نعبد اس کو ذرا تھوڑا بیچے رکھتے ہیں ایہاک نستائین ایشو ہے ایہاک نستائین پہ کیا اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں جب حصر کر دیا نا تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں مطلب کسی اور سے کسی مولا علی کو تو رہا ذہن سے باہر نکالی ہے کسی اور سے مدد نہیں مانتا ہے پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانتا ہے سمپل ترجمہ ہے میں کسی سے مدد نہیں مانتا ہوں یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو اہل بیت سے نہ مانگو آیت سریعن حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں کہ نہیں نہیں زندہ سے مان سکتے ہیں مردہ سے اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے یہ تو تیرے فلسفے ہیں نا یا زندہ کے لیے ہے فلا مردہ کے لیے اس نے تو پڑھتا کیوں ہے پہلی بات تو جنپ کیوں مار رہا ہے عقل مند شیاب ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو پہلا کام یہ کرنا اسے جنپ نہیں ماننے دی فورا جب مارے گا حدیث میں فورا سورہ ہم سے نکل کی کسی اور صورت میں جاتا نہیں اللہ نے اسی صورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے جواب بھی اسی میں ہونا چاہتے ہیں میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا اگر کوئی اور آیت اسی طرح ماجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا ماجب ہے آپ باہر نکل سکتے تھے لیکن جب یہ روڈ میں ہے تو کلیارٹی بھی اسی ہی کے اندر ہونی چاہیے باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے اب یہ بتا تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو ساف نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے تو ریڑی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے اے مولوی تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے کوئی پوچھے محمد علی مرلہ سے جب یہاں کنستائین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو یا سلور ملا یا گولڈن ملا آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی انگریزوں کے یوٹیوب نے مدد کی آپ کی مسیحوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے گلی میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں آیت پہ ٹکا ہوئی پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ بیمار ہو جاؤ یا کنستہ ہوں کھانا چاہیے یا کنستہ ہوں پانی چاہیے یا کنستہ کسی کے پاس نہ جاؤ ترجمہ اگر یہ کرو گے کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا آئے خدا کس چیز میں کس چیز میں تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شہے میں تجھ سے مدد مانگوں اب زیرے کپڑے میں خود پہنوں گا سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا کبھی گھوڑے کی لوں گا کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کر کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا کس چیز میں میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اللہ کی آواز آئے گی اقل نہیں ہے پہلا جملہ نہیں پڑھا تمہیں ایا کنعبد تیری ہی عبادت کرتا ہوں یہ ایا کنعبد ایا کنسائن کے بیچ میں کیا ہے واو ہے واو ہے آتفا جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں تیری ہی عبادت میں کسی بدھ سے مدد نہیں مانگتا کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے اللہ میں چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں توحید خالص اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب آئیں آجاو مکتب اہلی بیعت میں ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے گاڑی توحید یہی سمیتی ہے اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہے کیاڑی توCHید موسیقی